جب بھی اپنا ویڈس اپ اوپن کیا جاتا ہے تو جناب ایک سوال سٹوڈنٹس کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ سر میٹرک کے بعد کیا کریں جناب جب ہم لوگ اپنے یوٹیوب چینل کے کمیٹس پڑھتے ہیں تو اس میں بھی مین سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر ہم لوگ میٹرک کے بعد کیا کریں جب ہم لوگ جناب فیس بک کا ان باکس چیک کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی سوال پوچھا جاتا ہے انسٹا پہ بھی یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ سارا ہم لوگ نے میٹرک کے اگزیم دے دی ہیں اب ہم لوگ نیکسٹ کیا کریں کس فیلڈ میں جائیں کس لائن کی طرف جائیں کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہو جائے ہمیں جو ملنا شروع ہو جائے تو عزیز علبہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کا یہ جو مین سوال ہے اس کا آنسر لے کر آئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پانچ ایسی زبردست فیلڈ بتاؤں گا کہ جن کی طرف آپ لوگ اگر جائیں گی آپ لوگ تغدو کریں گے آپ لوگ اچھے طریقے سے وہ کورس کریں گے ڈپلومے کریں گے تو یقیناً آپ لوگ دو سال کے اندر اندر ایک مہینے کے دو لاکھ کمانا شروع کر دیں گے یہ کم از کم آپ لوگوں کو بتائے ہیں آپ لوگ دو لاکھ سے زیادہ روپے بھی کمانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہو گیا بہت سے سٹوڈنٹس میٹرک جیسے ہی کرتے ہیں وہ یا تو FSC میڈیکل کرتے ہیں وہ یا FSC نون میڈیکل کرتے ہیں ICS کر لیتے ہیں یا پھر جناب وہ سمپل FA کر لیتے ہیں اب آپ لوگوں کو یہ جو روایتی ڈپلومے ہیں یا روایتی جو ڈگریز ہیں ان سے کچھ ہٹ کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو روایتی ڈگریز ہیں ان کو چھوڑ کر آپ لوگوں نے اور کس فیلڈ میں جانا ہے کہ آپ لوگوں کا کریئر اچھا ہو آپ لوگ ان کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور جو میں آپ لوگوں کو ڈپلومے بتاؤں وہ بھی آپ لوگ ان روایتی ڈگریز کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں بل فرض آپ لوگ سمپل FA کرتے ہیں تو سمپل FA کے ساتھ ساتھ ان پانچوں کورسز میں سے کوئی ایک کورس آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا میں آپ لوگوں کو آج آئینہ دکھانے جا رہا ہوں آپ لوگ جو نوکری کے خواب لے کر پڑھ رہے ہیں نا میٹر کے بعد آپ لوگ FA کریں گے اس کے بعد BA کریں گے اس کے بعد MA کریں گے یا آپ لوگ FSC Medical کریں گے اس کے بعد BSC کریں گے اس کے بعد MSC کریں گے ٹھیک ہے یا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خواب ہیں کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد نوکری ملے گی نوکری نہیں ملے گی آپ لوگوں کو دور بین سے بھی پاکستان میں نوکری نہیں ملے گی اگر ہزار سٹوڈنٹس ہیں تو ہزار سٹوڈنٹس میں سے صرف اور صرف ہر سال سو سٹوڈنٹس لگتے ہیں اور باقی نو سو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلے فیر رہے ہوتے ہیں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں جناب یقین کریں ماسٹر لیول کے سٹوڈنٹس ایمفل لیول کے سٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر کے سٹوڈنٹس دھکے کھا رہے ہیں لیکن آپ لوگ یہ کہیں کہ آپ لوگ جناب سیمپل ایف اے یا بی اے کر کے نوکری لگ جائیں گے یہ آپ لوگوں کی سوچ غلط ہے تو لہٰذا میں آپ لوگوں کو آج ہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیجیٹلائز ہو جاؤ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ خود کو ڈیجیٹل بنا لو ڈیجیٹل زمانہ ہے لہٰذا آپ لوگ بھی ایسے کورسز کرو جو ڈیجیٹلائز ہوں اب آپ لوگوں کو پانچ ایسے کورسز بتاتا ہوں کہ جو ڈیجیٹلائز ہیں آپ لوگ اگر ان میں سے کوئی ایک کورس کر لیتے ہیں ان پر آپ لوگ عبور حاصل کر لیں گے تو میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ اچھے خاصے پیسے کمانا شروع کر دیں گے آپ لوگوں کے کلاس فیلوز ابھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے اپنے گھر والوں کو دینا بھی شروع کر دیں گے اگر آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بلکل فری میں مہانہ لاکھوں روپے کمانے کے تمام درخفیہ طریقے جاننا چاہتے ہیں تو آپ پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو سب سے پہلا کورس آپ لوگوں کے لیے جو لے کر آیا ہوں وہ ہے ویب ڈیویلمنٹ آپ لوگ نے ویب سائٹ ڈیویلپ کرنے کا کورس سیکھنا ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنی ویب سائٹ ڈیویلپ کرتی ہے تو جتنا زیادہ پیسہ جناب یہ بڑی بڑی کمپنیز دیتی ہیں ویب سائٹ ڈیویلپ کرنے والوں کو اتنا کوئی بھی بندہ نہیں دیتا آپ لوگ اپنی ویب سائٹ بنا کر بھی جناب اس میں آرٹیکل لے کے پبلش کر کے ارنے خود سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ خود نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ ویب سائٹ بنا کے سیل بھی کرتے جائیں تو جناب ایک ویب سائٹ چالی سے پچاس ہزار روپے کی سیل ہو رہی ہے آج کی کرنسی ریٹ کے اکورڈنگ آپ لوگ بل فرض ایک مہینے میں پانچ ویب سائٹ بنا کے ان کو سیل کر دیں تو آپ لوگ آگے خود اندازہ لگا لیں کہ ڈیٹھ سے دو لاکھ تو آپ لوگ بہت آسانی اس طریقے سے بھی کما سکتے ہیں اور باقی رہی بات جناب آپ لوگ خود کی ویب سائٹ بنا کے اس سے بتا دیتا ہوں آج کل جناب یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹا پر جتنی بھی ایڈ شل رہی ہوتی ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کر لیتے ہیں تو جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے جو ایڈز رن کرواتی ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جنہوں نے کی ہوتی ہے جنہوں نے سیکھی ہوتی ہے انہی سے وہ کرواتے ہیں اور بڑی بڑی اماؤنٹ پے کر کے وہ اپنی ایڈ رن کرواتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر بندے کو ایڈ رن کرنے کا طریقہ تو نہیں آتا تو جنہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس سیکھا ہوا ہوتا ہے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے اور کہاں کی آوڈیونس کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ جو پروڈکٹ ہیں وہ میکسیمم سیل ہو جائیں تو یہ کورس بھی بہترین ہے آپ لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کریں اسے بھی آپ لوگ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں کے لیے کورس لے کر آیا ہوں وہ ہے میڈیکل لیبارٹری کا اب میڈیکل لیبارٹری کا کورس کون سا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جتنے بھی پیشنٹ ہے ان کی سیمپلنگ لی جاتی ہے سیمپلنگ کے بعد چیک کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو کون سی بیماری ہے کون سا مرض ہے اس بندے کو تو جناب لیبارٹری کا کورس بھی اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کو اچھا خاصا پیسہ دے سکتے ہیں دیکھیں آپ لوگ سیمپل ایفک کر لیں گے بی اے کر لیں گے ام اے کر لیں گے آپ لوگوں کو ٹیکنیکل نولوج تو ہے ہی نہیں آپ لوگوں کے پاس علم ہے ہی نہیں یا سکیل ہے ہی نہیں لہذا میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس طرح کے کورس کریں کہ جس میں سکیل ہو سکیل سے آپ لوگ لائف ٹائم کمانا شروع کر دیں گے تو وہ جو آپ لوگ سیمپل ایف وغیرہ کریں گے اس میں سکیل وغیرہ کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑے گا بعد میں آپ لوگ پھر دکے کھا رہے ہوں گے کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی تو لہذا میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ سکیل کی طرف آئیں آپ لوگ تیسرا کورس اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میڈیکل لیبارٹری کا کورس کر لیجئے دنیا جہان کا کوئی بھی ایسا ہسپیٹل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میڈیکل لیبارٹری اٹیچ نہ ہو میڈیکل لیبارٹری کا بزنس آپ لوگوں کا ختم ہی نہیں ہوگا میڈیکل لیبارٹری کا بزنس ہمیشہ رہے گا ہمیشہ چلتا رہے گا نمبر چار پہ جو آپ لوگوں کے لیے کورس لے کر آیا ہوں وہ ہے اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کا اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کا کورس اگر آپ لوگ کر لیں گے تو یقین مانے اس سے بھی آپ لوگ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دو طریقوں سے آپ لوگ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں نمبر ون آپ لوگ اپنی موبائل اپلیکیشن کسی بھی قسم کی گیم کی ہو آن لین ارنی کی ہو کسی بھی قسم کی آپ لوگوں کی موبائل کی اپلیکیشن ہے وہ پلی سٹور پہ ہے تو اس سے آپ لوگ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو موبائل کی اپلیکیشن ڈیویلپ کرنی آ گئی آپ لوگ خود کی اپلیکیشن بھی لانچ کر سکتے ہیں اگر خود کی نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ جناب مختلف کمپنیز مختلف برینڈ مختلف لوگوں کو جناب اپلیکیشن بنا بنا کر سیل کرتے جائیں تو اس سے بھی آپ لوگ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو آئیڈیا دے دیتا ہوں مینیمم پندرہ ہزار اور میکسیمم اڈہائی سے تین لاکھ روپے کی ایک اپلیکیشن ڈیویلپ کی جاتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیچرز پر جتنے فیچرز ٹپیکل ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں اس لحاظ سے اپلیکیشن جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے میں خود بھی اپلیکیشن ڈیویلپ کرواتا رہتا ہوں نمبر پانچ اور آخری کورس آپ لوگوں کے لیے جو لے کر آئے ہیں وہ ہے جناب گرافک ڈیزائنگ گرافک ڈیزائنگ کا کورس اگر آپ لوگ کر لیں گے تو یقین مانیں اس سے بھی آپ لوگ اچھا خاصہ پیسہ کما سکتا ہے ایک لوگو کسی بھی کمپنی کسی بھی برینڈ کا ایک گرافک ڈیزائنگ نے ڈیزائنگ کرنا ہو تو وہ جناب پچیس سو سے تین ہزار روپے چارج کرتا ہے حالانکہ لوگو ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک گینٹے میں مکمل ہو جاتا ہے تو آپ لوگ آگے اندازہ لگا لیجے کہ لوگو ڈیزائنگ کے کتنے زیادہ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو نا بھی ملے ڈپلومی کا لیکن آپ لوگوں کو سکیل لانی چاہیے جو آپ لوگوں نے کام سیکھا ہے وہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ ایکوریٹ آپ لوگوں کو آنا چاہیے آپ لوگ مکمل عبور کے ساتھ ایک بہترین طریقے سے اس سکیل کو سیکھیں آپ لوگوں کو کوئی بھی کلائنٹ ورک دیتا ہے تو آپ لوگ اس کو اچھی کوالٹی میں پروائیڈ کریں تو یقین ماننے وہ ایک کلائنٹ آپ لوگوں کو مزید آگے دس کلائنٹ دے گا تو اس طریقے سے آپ لوگوں کا سسٹم چلتا رہے گا کوشش کیجئے آپ لوگ کوالٹی کنٹینٹ کو مینٹین کریں کوانٹیٹی کنٹینٹ کو مینٹین مت کیجئے